اقبلہ امدت الوائزین علامہ علی ناصر الحسینی تلہڑا برگاہ آل محمد میں حاضری دے رہے خاندان بطول پہ بلانتر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الاملیاء والمرسلین سیدین آبا مولانا ابل کاسم محبت اللہ الرحمن الرحیم وآلہ تیبین التوہرین اما بادو فقد قالا سبحانہ تعالی فی کلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقم بین الناسی بالحق صدق اللہ ردی العظیم صلوات محمد و احل بیت اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ بادو اللہ شریع کے ذکر خیر دے صدقنا ساڑے گناہ معاف فرمائے اور گناہ مباس صاحب دی ساری کعاوش دی سیدہ دے صدقنا خالق اپنے درباج قبول ہونا میرے مہترم سامین میں جناب جیسا سورہ مبارکہ سواد دی ایک آیت مجید دادہ درمیانی حصہ پڑھندہ شرف حاصل کیتا ہے یہ آیت مجید دادہ او حصہ ہے جناب سپریم کورد بار لکھے گیا ہے اگر کوبندہ اسلام بات جائے تھے سپریم کورد بار اے آیت مجید دادہ لکھی جنہی میں جناب جیسا میں پڑھی یہ نہ کوئی حصہ ہی لکھے ہے جناب میں پڑھے ہیں خالق فرمان نے فحکم بین الناسی بلحق لوگوں کے درمیان جب فیصلہ کرو تو حق کا فیصلہ کیا گا فیصلہ حق کا کیا گا میرے مہترم سامین جناب منصف ہے انہوں خالق کہہ رہے ہیں کہ حق دا فیصلہ کرو خود نان خالق نے حق دا فیصلہ کرنے واسطے ایک ترغیب دیتی ہے کہ حق دے فیصلے کرنے واسطے ضروری کی چیز خالق فرمان نے فحکم بین الناسی بلحق کی جب لوگوں کے درمیان کوئی فیصلہ کرو تو حق کا فیصلہ کرو سچ کا فیصلہ کرو صحیح صحیح فیصلہ کرو اور صحیح فیصلہ کرنے کے لیے ضروری کیا چیز ہے فرمان دن بلاتتا بلحوا حق کا فیصلہ کرنا ہے نا تو اپنی خواہشوں کی پیر بھی نہ کرو جب تم اپنی خواہشوں کی پیر بھی کرو گے تو آپ سے حق کا فیصلہ نہیں ہو میرے مہترم سامین اسی قائد مجیدہ تو کم کم یہ درس ملتا ہے کہ ججج 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 جججج جججج ججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججج لوگاں نہیں جانا کیڑے کیڑے بچے نے جانا ہے کیڑی کیڑی بچی نے جانا ہے جنازے تکنے جانا ہے ہر کار میں چلی یہ کاضی ہے نا جنہوں نے کار فیصلے مننے ہی نہیں جاندے انہوں نے محلگان نہیں کار رہے ہیں ویسے جنہوں نے کار بندے ہوں دنے والی ہوں دنے کار سربراہ ہوں دنے وہ کار دے کاضی ہوں دنے وہ فیصلے کر دے فیصلے تو اسی کرو گے تے کار دے ان وہ مننے پہنگے کیونکہ والی جڑا ہے وہ فیصلہ کر دے کار دے فیصلے تو لے کے تے ملک دے فیصلے تک تے ملکان دیا فیصلے تو لے کے یا قوام متعدد دیا فیصلے تک پوری کائنات تا ہر قاضی فیصلہ ٹھیک ہو کر سکتا ہے جڑا اپنی خواہش دی پیروی نہ کرے جڑا بندہ اپنی خواہش دی پیروی کرے گا وہ دکلو حق دا فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا میرے مطرم سامین اسی جڑے اتھیا ہونے ہیں ممبر تھے ایسی وقالت کرنے ہیں تو انہوں نے پتہ ہے وکیل فیصلہ نہیں کر دے جج فیصلہ کر دے وکیل تصرف دلائل دے کے باپس آجن دے اگر تسی دلائل سنونا وہ کالا دے آج کال تے بڑا اچھا ہو گیا ہے کہ لائیو دلائل دیتے جا رہے ہیں اور لائیو فیصلے دیتے جا رہے ہیں تبھی ٹی وی کھولو نا جی تو درہا انگریزی کرنا کر دے نہیں لیکن وہ باہرحال وہ وقالا ہونے آسان قطعی ویکھیانی سکھے سے بندے ہونا الحمدللہ لائیو ججز بیٹھے ساری بینچ بیٹھے او دے سامنے وقالات دلائل دے رہا کیونکہ ہر بندہ جاجنار گل نہیں کر سکتا اس وقت وکیل کرنا پہنے دے وکیل ویشنا نہ ہوئے جاجنار گل ساڑے بار گیا کوئی ہوتی نہیں اسی اس لیول دے بننے نہیں کسی جا کر سکری جاجنار گل کریں کیونکہ وہ قانون اسی جانے دی نہیں اسی کڑی ہونا گل کرانگی اساتھ ایک وقت کا بچے وکیل پڑھنے نا اللہ دے بندیا جدو جاجنار بغیر وکیل تو گل نہیں ہوں دی تو صدہ اللہ نو میلنٹو رہے ہیں تیرا بڑھے بڑھے یہاں مطلبے کوئی رابطے آئے ہیں جنہاں ذریعہ اللہ گلنہ لوگانہ کرتا ہے کہ انہاں ذریعہ اللہ بندیاں نو معافی دین دے میرے محترم سامنے جنہاں فیصلہ ہے کہ کئی وری لیٹ ہو جاندہ ہے دیر ہو جاندی فیصلہ کرتا ہے کرتا ہے کئی دن لگ جاندے ہیں کئی منہ لگ جاندے ہیں کئی وری سال بھی لگ جاندے ہیں پاکستان سے تھے کئی ایسے فیصلے ہوتے ہیں کہ وی سالتا بنتا ہے اندر جاندہ ہے انہوں پنچی کسال بات دسیا جاندہ ہے پھر تو بے گناہ ہے وہ بڑھے رہا ہوگے بچرہ کارا جاندہ ہے انہوں پتہ لگ دے ہیں بے گناہ باعزت بری ہو گیا وہ پھر باعزت آکے اگلی ساری زندگی منجیدہ گزار کرتا ہے اللہ نے پیارا ہو جاندے ہیں اصلے لیکے لیٹ جنہیں مقدمیں اندے نے انہوں نے ایک وجہ جنہوں میں نے نظر آئیے میں ارز کرنا جاج فیصلہ دینا چاہتا ہے اصلے جج لیٹس واسطے اندے نے کہ جج ججمنٹ کر دے رہی اندے نے کہ انہ دو ہاں پارٹی ہیں جو سچا کاؤں جدن جج انہوں پتہ لگ جاندہ ہے کہ اے سچا ہے انہوں نے فیصلہ کر دیں کیونکہ کئی واری گواہ ہوندے نے کئی واری نہیں ہوندے کئی واری گواہ نس جاندے نے بڑا کچھ ہوندہ ہے وہ جاج انتظار کر دا رہی دا انہوں جاج انہوں اگلے دن پتہ لگ جانا ہے سچا کاؤں نے دلائل نہ او دن ہی فیصلہ کر دیں ایدھا مطلب ہے جنہ فیصلہ لیٹ ہوندہ ہے سچا نہیں لب دا سچا نہیں لب دا تے فیصلہ لیٹ ہوندہ ہے جدن سچا لب جائے او دن چوٹھا لب بڑھ واسطے کوئی بہت زیادہ محنت نہیں کرنے پین دی دو پارٹیاں کھلوتی ہیں انہوں نے ایک ایس پاس ہے ایک ایس پاس ہے ایدھا رہے سچے ہو جائیں تے آج اٹھے انہوں نے ایدھا رہے سچا ہو جائے تے آج اٹھا ہوندہ ہے ایدھا مطلب ہے میں تقریر شروع کر دینا ان تمہید میں مکمل کر لئی جدن سچا لب جائنا او دن چوٹھا لب بڑھ لگیا دیر نہیں کری دی جدن سچا لب جائنا او دن چوٹھا لب بڑھ لگیا دیر نہیں کری دی جدن ایک پاس ہے سچا ہو گئے جیڑا او دا مخالف ہو گئے او چوٹھا ہو گئے سچا لب جائے جیڑا او دا مخالف ہو گئے او چوٹھا ہو گئے یہ تو ہوئی نہیں سکتا پھر دو بے سچے ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا پھر دو بے پارٹیاں چوٹھی ہو ممکن نہیں ویسے بندیاں دے لیا ہی کر دا کہ ساری زندگی انجھے ہی کر شڑیے او چلو جسانوں کی چلو سانوں کی ایک تینوں میں دست دیاں ایتھے فیصلہ کر کے جانا ہی پچھے آ تینوں اتھے اے ہی جانا ہے کہ سچے ہیں دا پتہ ہے تینوں کہنے میں دے لا دیو بندیاں اپنی زندگی چی فیصلہ کرو ایس زندگی چی فیصلہ کرو گے ایک اور غلصہ اللہ فرما رہا ایمان والو اللہ سے درو اور سچوں کا ساتھ دو یہ سچے ہیں دا ساتھ دینا بڑا اہم ہے آج نے ایسی مسکین بیٹھے ہیں نا اسی نہ صادقین ہیں نا قاضبین تو اسی تکر نہیں جنہ بکڑا ماری ہیں وہ تو نہیں تھے جنہ باقی بیٹھے ہیں سارے ایک کو جائے ہیں اسی صادقینوں نے جنہ سچ بولے ہو چھوٹنا بولے ہو قاضبینوں نے جنہ چھوٹے ہو اسی مسکین ہیں قاضبین اسی بننا نہیں چاہتے صادقین اسی آئے نہیں بھئی سارا دن تے بھکونا جی ایسی صادقین کہڑا بندہ آخر گا جی میں صادق سارے سیاستدان پھسے ہیں نے چاہرے صادق تے امین ہون دی وجہتے ہیں تو انہوں پتہ ہے ایسی شک رکھ گیا کوئی بیچے کہ جنہ اسمبلی چاہتے ہیں وہ صادق تے امین ہونا چاہتے ہیں وہ سارے ہی پھسے ہیں نے نہ کوئی صادق پہ ثابت ہون دا نہ کوئی امین پہ ثابت ہون دا وہ جنہ قانون بنا گئے ہیں ادھے متعلق بھی قاضی فائض حصہ صاحب نے فرمایا ہے اگر تو ہاں سنے آن پہ قاضی فائض حصہ صاحب جس طرح ساڑے ایسی پر انہوں فرمایا ہے جنہیں قانون بنائے ہیں انہوں بھی اینہ واسدی بنائے ہیں اپنے واسدہ نہیں بنائے ہیں بنایا ہے پہ یہ صادق بھی ہونے چاہیے دنے تے امین بھی ہونے چاہیے دنے سارے سیاستدان بچارے پھسے ہیں روز میرا ہل رات نوں انہوں کو گاڑا شاڑا کٹ کے ساؤن دے رہنے کہ پہ توں سادق گھر سے آپ پا پا گئے ہیں اصحیٰ نہ صادق ہو سکنے نہ امین ہو سکنے اصل گھر لے ہوئے کہ بندیاں ہمیں وڈے تھا ہاتھ پا لے آئے صادق بھی ظہرہ دا باب ہے امین بھی حسنین دالوں نے چونکہ سرکار دوالن دے ارکابات نے سارے صادق بھی حضور نے اور امین بھی حضور نے انہوں نے اینا بندیاں چون بنا صادق لب بھی اللہ دے بندے تو کتھوں لب بھی تے سادق بھر گیاں چون امین لب بھی آخر بندے کلو چھوٹا مٹا بہت شکریہ کملا وعدہ کٹا ہو جانتا ہے اسی گناہ گار بندے ہیں اسی کتھے صادق تے امین اور لقب نے سرکار دے میں نے ارکابات نے سرکار دے صادق بھی تے یار امین بھی یا میں نبوہ تو رسالت دیگال نہیں کر رہا صداقت دی صادق تے امین ہوں وہ سارے بچارے پریشان ہوئے ہیں انہوں نے میرا خیال بندے انہوں پتہ لگ جانا چاہیتا ہے وڈے بندے تھا تے لقب اختیار کیتا ہوئے تے بندہ کھجڑ ہو جانتا ہے تیرا وڈے دی کرسی تے بہت جاؤ گا میرا خیال ہے سوچ لینا چاہیتا بیٹھے سوچ و بچار تے گلونے چاہیتا ہے شکریہ جی میرے باہ وڈے لوگاں تھا لقب بھی نہیں لیا جانا شکریہ جیئے بہلے صادق لم جانا چھوٹا لبنا آسان ہو جانا میرا دل کرتا ہے کہ میں نا جی اللہ فرمائے دیا کونو معاش صادقین میں ارز کر رہا تھا اسی بچارے مسکین ہیں اسی صادقین تھے نہیں نا جی تے جے کوئی دعویٰ کر دیا سچے ہوں تو میں انہ گل کر لیا اٹھ کے سچے ہوں اسی پوری زندگی چھوٹ کو نہیں بولیا میرا حل میں اپنے شہر دیگا لگا رہا آئی تھے سارے سادقین ہی بیٹھا جی میں تو ہی بہت پریشان ہو رہے ہو چھوپی کر گیا ہو مینہ سی سادقین ہے نہیں تھوڑے ہی پھر بھی بول لے ہو مینہ ہو بندہ قرآن تھے اچھے ہاتھ تھے ہاتھ رکھے کہ میں زندگی چھوٹ نہیں بولے آوے نہیں تھے کوئی نہیں تو پھر منہ ہونا سی سادقین نہیں شکریہ کچھ لڑے نے بندے تکاز بین فر ہوئے نا سی نہیں سادقین بھی نہیں تکاز بین بھی نہیں اسی پھر کی ہیں وہ علامہ اقبال نے دوسر ہے سادقین اُدھے نے نوری کاز بین اُدھے نے ناری علامہ اقبال نے اپنے آپ نوں سانوں سارے نوں ایٹھے رکھ کر گئنے ہیں وہ نہ کہا اے سادقین نے اے کاز بین نے اے نوری لوگ نے اے ناری لوگ نے وہ فرماتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے اسی فرقی کریے میں کہا اللہ اسی نوری بھی نہیں اسی ناری بھی نہیں اللہ اسی سچے بھی نہیں تک coughing بھی نہیں سادق بھی نہیں تکازب بھی نہیں سادقی حکم ہے اے دیر ریایت اور کوئی نہیں کردا رحیم تو انہوا تکریم تو انہوا اوز اگر اڑا ہی کوئی نہیں تو انو کدو میں نا تسی سادقین ہو جو سارے تکدو میں نا سارے کازبین ہو کہ موائی رہ دو انو ایک گھر بھی کرنا کی اللہ فرمان دے سادقین تُس ہی ہو نہیں سکتے کاز بین تُس ہی بڑھنا نہیں چاندے ایک کامو میرے آکھے لگ کے کرو خالقہ حکم کر فرمائے کونو ماہ سادقین سچیاں دا سادی دے جو کمالے اگر تُس ہی سادقین دی منظر دفاعج میں تے پھر جیڑے سادقین نے انہوں دا ساد دے دیو یہ ساد دینا نا جی سادقین دا یہ دے چو بڑا کمال ہے جی بڑیاں بڑیاں وڈیاں کراں دے لوگ بڑیاں بڑیاں وڈیاں کراں دے لوگ سچے دا سات چھڑ کے جہنم چندین آج کل تے بڑیاں بڑیاں پیڑیاں کراں دے لوگ سچے دا سات دے کے جنت چندین آج کل تُس ہی احران ہوگے اے قرآن ہے سچے دا سات حضرت نو دا بیٹا بیٹا ہی سی نا پھر پی او نبی ہوئے نجی اللہ ہوئے رسول بھی ہوئے حادمو گئی حضرت نو علیہ السلام دے متعلق تب بیٹا جنم میں چاہ جکل اور میرا کسورت نہیں نہ تو اڈا کسور ہے میں کہا اللہ نبی دا بیٹا ہے کچھ لیاز نہیں ہو سکتا فرمائے چوپر ہو انہیں سچے دا ساتھ چھڑے سچے دا ساتھ چھڑیا ہوئے یہ دا مطلبے نصب کٹا بلندے حضرت نو علیہ السلام دا بیٹا مینجر دا بیٹا نہیں ایکسین دا بیٹا نہیں ایس ایس بی دا بیٹا نہیں آئی جی دا بیٹا نہیں نبی دا بیٹا ہے تے جہنم میں چھے کیوں بس جی دا لوڑ پہی ہے او دا سچے دا ساتھ چھڑ گیا ایدرو بیکھو جی ایک نصب ایک نصب ایک نفل جنا بندہ نفل پڑ دا ہے بندے آن دے نے یار کمال بندہ ہے نماز پڑھ کے سارے لوگ جنا بندے آنے ایک انٹا کرنا نفل پڑ دا رہی دا یعنی مطلب عزتی ہے جن نفل پڑنا ایک نصب ایک نفل جو سید بیٹھے نے انہوں نے نصب بلندے میرا بلند نہیں میں نفلہ شفرہ تے گزارہ کرنا ہے میں غیر سید ہاں میں تہاں دا دی بار گاچ کوئی نماز پڑھنا گا تے نمازی ہو جائیں گا روزہ رکھا گا تے روزہ دار لوگ آکھنگے حاج کر کے آنے تے لوگ آجیہ آکھنگے ایت نہیں ہو سکتا کہ میں دو ترہ سال نماز پڑھا تھے اور یہ سید ہو جائیں اینجی داری نہ ہوتا جی نہ روزہ رکھا نہ لندہ ہے نہ بندہ حاج کرنا لندہ ہے اوپیو علی اوہر دے بندہ صحیح ہے دو ٹھیک ہے نا جی اوہر دے میرے پاس دی گھنے میں تے نفل شفرہ پڑھنے میں جیدہ میرے پڑھنے کی بلا ایک نفل ہے جیدہ نصب ہے نا جی اوہ اللہ عطا کر دے نفل بندہ آپ پڑھ دے پڑھے نہ پڑھے نصب جیدہ تبدیل نہیں ہو سر کو تبدیل کمیں ہوگے جیدہ اللہ بنا جی تا باپ ہو ہی رہنے جی ماں بناتی ہی ہو ہی رہنے ایک نصب ہے نصب ہونا بڑی بات یہ بڑے بندہ دیں اولاد ہونا بہت بڑی بات ہے تنو علیہ السلام بھی ہون علیہ السلام دا بیٹا علیہ السلام دا بیٹا علیہ السلام دا بیٹا سچے دا ساتھ چھڑے شکریہ جہنم میں شکر گئے میں کہہ اللہ ایک ہی دسنا چانے اللہ فرمائے دسنا چانا سچے دا سات چھڑیا ہوئے اے نسب فیدہ نہیں دیندہ نفر گڑا فیدہ دے گا ہی میرے با ایک اور بھی بیٹا اس تو پہلے ہی ایک بیٹا جنہ میں چاہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام دا ایک پتر بھی جنہ میں چاہتے ہیں تو انہوں پتہ ہیں وہ جنہیں قتل کیتا سی پرانو پرانو قتل کیتا دے جنہ میں چل گیا میں کہا اللہ وڈیاں بندیاں دے پتر بھی کوئی پیڑا کامکاری لیں دنے تینوں ایڈا اشتہار کر دن دی کھڑی لوڑ سی چلو وہ قتل کاری گیا سی تو پردہ شرطہ پاپ یہاں دی اللہ فرمایا میں برائیاں دے پردہ پانا ظلمہ دے پردہ نہیں مولا قلعہ جزا دے ظلمہ دے پردہ نہیں پانا اس پرام آ رہے ہے اس ظلم کیتا ہے اے میں اشتہار کر دیتا ہے میں جنہ میں پہ دیتا ہے میرا خیال ہے اللہ نے یہ ضرورت پیش آئی ہے تے خالق نے قرآن چل رکھے ہے کہ آدم علیہ السلام بھی نے صفی اللہ بھی نے بولو یار پوری دنیا دیا بندیاں دی جادوی نے تے انہوں دا پتر جی غلط کر گیا ہے تے جنہ میں ٹر گیا ہے اللہ فرمایا میں نہیں چھپاندہ میں دس دیتا ہے کہ اے ظالم ہے پہنے نبی دا پتر ہے اوہ جنہ میں چھے اے ظالم ہے کیونکہ اللہ جانتا سی کوئی بندے ایسے ایسے بھی ہم درد اٹھنے نے جنہاں یزید میں بچاندی کوشش کرنی ہے تے کس طریقے انہیں روڑا پڑھنے ہیں کہ یزید جیسا بھی تھا آخر صحابی کا بیٹا تھا اللہ فرمایا تھے نبیان نے فسینے دوسرے حابی کا بچاندہ سچا سچے دسات میں سچے دسات دے کے سچے دسات شاڑکے وڈیاں کرا دے لوگ جہنہ میں چھنے تے فیراؤن دی بیوی جنتے جی جے کچھ حق کر رہے تھے میں قرآن پڑھ دے اوہ ساکہ اللہ میرا جنتے چکار بنا کوئی بندہ اے بی بی آیت کریمہ پڑھا دیوں دی سی گال کرو یار میں دوان دی سی تے گال کرو اے بی بی نے علامہ لیا نہیں جیڑی گال سی ہو اکو گال سی جیدہ لوڑ پہی ہے نا سچے دسات دیتا ہے چوٹے دسات نہیں دیتا اللہ فرمایا ہے ایڈا سچے دسات دیتا ہے آسیا آجا جنت تیری منتظر دنیا دیا آلہ ترین اور برگزیدہ ہستیاں چھو ایک ہستی حضرت آسیا بھر مراہمیں اللہ نے قرآن چودہ ذکر کیتا ہے کیتا ہے اس کی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے متعلق انہیں ایک گال کیتی ہے جدہوں فیراؤں نہ کہنا میں انہوں قتل کرنا ہے فیراؤں نہ کہنا میں انہوں قتل کرنا ہے ایس بی بی بندے کٹھے کیتے ہیں اور میں مجرمہ اندروں تھیار کر دیا ہوئے میں مجرمہ فیراؤں انہوں گڑھ میں پھڑے ہوئے میں مجرمہ صرف اینی اس گال کیتی ہے سچے دی حمایتے چھے پھر رین دے کی لوڑ تو ساکھا اور نہیں فرمائے ایک ہی لائٹ جگر کیتی ہے انہیں اگر رین دے کی لوڑی چھوٹا جا بچے ایسی بے اولاد ہیں بڑا ہوگئے گا تیساڑا آسرا بن جائے گا سانو کو فیدہ ہی دے گا نا بڑا ہوگے سانو فیدہ ہی دے گا نا تیجرہ توم انہیں میری شائع گھر کرے گا ایک کدھوں رڑ کے آیا ہے ایک کڑھا یہ سیرد ہے پتہ نہیں کتھوں پانی تو رہے ہے کہ کتھوں صندوق جو رہے ہیں جیسا پھڑ لے آئے اولاد ساڑی کوئی نہیں بڑا ہوگے یعنی فآنا دا لفظ قرآن چو موجود ہے انہیں کہ سانو فیدہ دے گا سانو فیدہ دے گا قرآن تو میں رہت ہے ایدر قدی علامات رکھ رہا تو پچھاں ضرور ہے یہ سچے دا ساتھ دے اپنے فیدے واسطے دیتا ہوئے تامی جلد لب جلد تو ساکہ اور ہی نہیں نا فرمایا سچے دا ساتھ دیتا ہوئے اپنے فیدے واسطے او ساکہ میں قتل ہون نہیں دینا تو انہوں پتا جلد یہاں مستورات ہون دیئے بیویاں خصوصا مستورات بچ مام ہون دیئے پہنڈ ہون دیئے پھوپی بھی خالہ بھی لیکن جیڑی اہمیت اللہ نے اے زوجہ نو دیتی ہے اے زوجہ ایک ایسی شاہے جیڑی بندے نو کہہ سکتی ہے پاہ میں بندہ صدر ہوئے نا ملک تھا بیویاں انہوں ہی آنشڑ دیئے جان نہیں ہے میں جو کو جاہاں تو میں کڑا کو بندہ کڑا کو بندہ ہو جڑے جڑے بڑپلوان نے بڑے بڑے بندے نے میں بڑے بڑے فیراؤن ویکھے نے انہوں نے جدوں چوپ کر آیا اس بیوی نے کر آیا اے بھی فیراؤن سی نا اے مارنا تے چاندہ سی حضرت موسا اوہ سا کیا پیجنہ انہوں نے بچا لیا ایتا مطلبے اس سچے دا ساتھ دیکھے تحفظ دیتا ہے تحفظ دیتا ہے نہ آسیہ دا کسے کلمہ پوچھے تے نہ آسیہ دے متعلق کسے آباد روزی کسے بندے کو غلط روایت بنائیے کہ آسیہ گٹے گٹے تاکہ جان میں چھوے گی نعوذب اللہ یا حضرت آز نا بندے آئی کوئی گانہ کیتی ہے کہ یار ایک سچے نوں اس تحفظ دیتا ہے سچے نوں اس تحفظ دیتا ہے تو قرآن تہاتھ رکھے محمد تو بڑا سچا بکھا تے پھر میں تیروں پوچھا جس چھوٹے نبی دا تحفظ ایک کفران کو کیتا ہوئے او دا کلمہ نہیں پچھتا جس عرب دیا سارے فرانہ کو محمد بچایا ہوئے تیروں کلمہ پوچھتا ہاتھ کی سچے دا ساتھ دینا بہت سبری ہے جب اللہ میں قرآن حکیم چونجی ایک سچا پڑھ دینا ایک سچی پڑھ دینا آج دی مجلس میری تو آج اسلام نے مکمل ہو جائے گی قرآن چاہیے کہ سچے دا ذکر ہے سورہ مبارکہ مریم اے سچے دی اللہ فرماتا اے حبیب میرے اس نبی کا ذکر کر جس کا نام عبراہیم تھا اور وہ کون تھا انہو کانا صدی کا نبی وہ ہمارا صدیق نبی تھا وہ ہمارا سچا نبی تھا عزیزو ہر نبی سچا ہے لیکن خاص خاص موقعاتیں اللہ پاک کسے انہوں خاص خاص لفظہ نال نواز دیں میں وہ دی مثال ذرا شیعہ زیادہ بیٹھے نے انہوں نے مثال عرض کر دینا اے چودہ دے چودہ معصومین سارے سچے نے تے سارے صادق نے لیکن جعفر دنال سپیشل صادق نے سارے معصوم برداشتہ جذبہ رکھ دے نے غصہ نو پی جانوالے نے لیکن قازم ایک نالی لگ گیا وہ حضرت موسیٰ قازم نہ لگ گیا سارے نقی نے تے سارے تقی نے لیکن کسے نال خصوصی طورت تقی لگ گیا کسے نال نقی لگ گیا اے نام نہیں نام تے محمد ہے محمد تقی نال لگ گیا علی دنال نقی لگ گیا ایک علی نال مرتضا لگ گیا ایک حسن جذرہ مجتبہ لگ گیا سارے مصطفیٰ نے محمد نال مصطفیٰ لگ گیا یہ دا مطلب خاص موقعات خاص لفظہ تارکیتے جانوالے سارے نبی سچے نے لیکن اللہ فرمایا انہ کانا صدیقہ نبیہ ابراہیم سچا نبی تھا اس سچے دے متعلق گئے کہ پیرا گرافے انہوں سن لو جی کہ سپائی سے سچا کیوں واقع گیا خالق نے چار کرنا کیتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والد گرامی بچپن جفاوت ہو گئے ساں حضرت ابراہیم دے نام انہوں نے دا تارک سی تارک صداد دے کارجرہ شجرہ لگ گیا بیٹھے ہونہ آئے ہو کھو دن دے بیٹھے باوری تشریف لے آئے باوری تشریف لے پیر زرگام شاہ صاحب انہوں نے میں زرگام شاہ صاحبی سمجھنا کیونکہ بڑے باپ دے بڑے بیٹے نے اللہ پاک حیل نباس صاحب نے ہمیشہ سلامت رکھے میں ارض کر رہا ساں کہ سچے لبنے چائی دنے بندے چوٹے لبنے پھر دینے پر ایڈے بندے سادہ نے کہ چوٹے کنے کوئی لب ہوگے پھر بھی کوئی نہ کوئی رہی جانگی بندے کوئی مطلبی سادگی نہ نہ کرو ایڈا سادہ تر ہی بندے نہ ہونا چاہی گی تھا جیڈا سادہ بندے بڑے نے بندے لانت کرو واسطہ چوٹے لبنے پھر دینے پر او اس بندے چوٹے کنے نے او اس بندے چوٹے کنے نے او شہر چوٹے کنے نے او سانے چوٹے کنے نے او اس دور چوٹے او چھڑوں پر آن میں تنہوں ایک کی گلت ساں شیو میر بانی کرو چوٹے لبنے ٹرو گے نا تو ہمیں خجڑ ہو جو گے چونکہ وہ تھوڑے نہیں بے شمارنے یعنی بہت زیادہ نے ایک کوئی گلنے قرآن چو سچے لبنے جڑے نہ نہ لڑپنگے وہ سانے چوٹے ہو گئے میرا خیال ہے آسانی نہیں بہت چکے بہت چکے کبلا آسانی ہے نا آسانی ہے ریزلٹ کردے ہیں وہ دو ہنسی پاس آنے دے ناات اچھر دے ہیں پاس کرنے ہوئے رہے تو جائے رہے جاں دے سنو فیلو نا دا چھو بھائی نے بجے پاس ہوگا تو باقی فیل ہوگا میرا خیل سچے لبی سچا میں لب لیا ایک ایک سچا ایک سچی تے آج دی مجلس کو قبول کر لیا انہو کانا صدیق نبیہ اللہ فرمدہ ابراہیم سچا نبی تھا صدیق نبی تھا اگے پیرا گراف ہے پرانے بندے جنے کدی تھوڑا پڑے والحمدللہ اس دور چے اسی ہوتے ہیڈنگ دیندے ساں موٹی پینسل نہ یا موٹے کلم نہ تھلے لکھ دے ساں باریک نہ اوپر نمبر زیادہ ملدے ساں ہیڈنگ ہوتے دینا ہوتے ہی موٹے پھر ہولڈر آگا ساں ہولڈر روچے موٹی نے بنا ہیڈنگ دینا تھلے باریک لکھنا اللہ پاک نے پہلا موٹا ہیڈنگ دیتا ہے صدیق تھلے پینسل نہ او دی تشریح دی گئی اے صدیق ہے چار واری اس چاچے نو ابباک حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والد گرامی بچپن چفوت ہو گئے ساں ماں گھار چھڑ گیا چاچہ سی آزر اوہ پھر تو انو پتہ مخالف سی حضرت ابراہیم دا تو انو گلت ہے ساں بڑے بڑے چاچے مخالف ہوئے نہیں میرے بھی رہے نہیں چاچے مخالف ہو جانتے نہیں سارے جہان نو نبی جیسا چاچہ تے نصیب نہیں خدا دی میں نو قسم اے چاچے تا اے کسر مخالف ہوئے اے جنا چاچے نا حضرت ابراہیم دا مخالف سی تو مخالف کی دا خلیل خدا دا مخالف کی دا ابراہیم دا جنہے علیہ السلام بھی نے نبی بھی نے رسول بھی نے خلیل بھی نے امام بھی نے صاحب درود بھی نے تو چاچہ مخالف ہے ان چاچہ نیرا بہت پوچ دا نہیں سی او کو بہت بناندہ بھی سی اگو ویش دا بھی سی چلو سگرٹ بند ہو جانا تے زیادہ تکلیف کنو ہونی ہے اور سگرٹ پین آنے تکلیف ہونی ہونی ہے لیکن اینی نہیں ہونی جنہی کارخان آنے فیٹری آنے یا جلوس کرو آنے سگرٹ آنے تے سگرٹ بند ہو جانتے ہکیلی باری لالے گا تے جیدیاں ڈبییاں ساری اندر پہییاں آنے اگو بھی گئے کوئی نا ان تکلیف سی حضرت ابراہیم دی حضرت ابراہیم پہلا تے مزا بند آنے اندر سڑ مزاک کر او اندر سڑ مزاک کردے ابراہیم تے پھر نبی سڑنا حضرت ابراہیم بطا اندر سامنے روٹی رکھے اندر سڑنا آئی ڈی 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 تو اڈے بوتھے نے کھان دے کے انہیں کھاؤ اندر سڑنا ابراہیم دو سڑنا بطا نو مزاک کرنے ابراہیم فرمایا میں جاہل نہیں میں مزاک نہیں کردہ جاہل مزاق کر دینے میں کیوں مزاق کرنے اونا کہا کدیئے نہ کے روٹی رکھنے کدیئے نہ کے پانی رکھنے انہوں انہوں نے تو ہڑے ہاتھ بھی ہے پھڑ دے کیوں نہیں موہ ہے تکھاندے کیوں نہیں اکھاں ہیں تبیندے کیوں نہیں ابراہیم فرما دا میں اونا انہوں مزاق نہیں کر دا تو انہوں مت دے نا جڑے اپنے آپ جو گئے نہیں ہیں تو ہڑکڑا پیدا کر دا بہت سکر مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے میرے عزیزوں چار وری چاچے انہوں اببہ کہہ کے اببہ کہہ کے مخاطب کیتا نے کیونکہ عربی اچھے اب ابھی اندھے نے اپنے باپ انہوں چاچے انہوں ہی تتائے انہوں چار آیتہ نے ذرا صدیق تنظر کرنا صدیق نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا لی ابی ہی جب اس نے اپنے باپ سے کہا صدیق بول دا جب میں تیان رکھنا جے صدیق بول رہے ہیں اپنے باپ سے اس نے کہا یا اببہ تھی چار وری آئے گا چاہوں آیتہ ہوں چاہوں آیتہ ہوں چار وری آئے گا چارے وری انجی بولے یا اببہ تھی اببہ جان بھئی چچا ہے لیکن اببہ جان کہہ کہ مخاطب کر رہے ہیں جو میں تائے انہوں تے چاچے انہوں کی اببہ جی بھی آن دن پھر میں رہا ہے تائے تے چاچے انہوں راضی ہو جاندہ کہ میں نے باپ لی حسیت پر دن دا تو حضرت ابراہیم جیسا نبی تے چاچے انہوں پہ آن دا یا اببہ تھی اببہ جی انہوں نے کہا ہاں گال کر چونکہ جیڑا بندہ مخالف ہوئے نا وہ گال تھیان نہ سنن دا نہیں وہ آن دا اگلی کار اگلی کار توہرے سمجھیں تو سب کے وہ اگلی تھیان نہ سنن دا ہاں دا چھڑا اگلی کار وہ چار وری حضرت ابراہیم بولے چار وری وہ آن دا اگلی کار انہوں پہلی سنن کی فرمادہ نے یا اببہ تھی اببہ جی لِمَ تَعْبُدُوا مَا لَا يَسْمَهُ وَلَا يُبْسِهُ اببہ جی سورہ انبیاء پڑھنا اے اببہ جی جس کی تم عبادت کرتے ہونا نہ یہ سننے کے قابل ہے نہ دیکھنے کے قابل نہ یہ بیک سکتا ہے تو نہ یہ سنو سکتا ہے ہونا کہ پھر فرمادہ نے وَلَا يُبْنِئِ اَنْكَ شَيْن تو انہوں نہ فیدہ دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے اے اببوتے اوسا کیا کوئی ہورگال کرنیت کا پھر فرمادہ نے یا اببہ تھی صدقے جانا تیرے سمجھان تو صدقے ہیں سمجھانا ہوئے تیسا روڈہ نہیں پید سمجھانا ہوئے تیسا روڈہ نہیں پید پھر فرمادہ یا اببہ تھی اببہ جی کہنے لگا گلگل فرمادہ نے جو میرے پاس علم ہے نا اببہ جی وہ تمہارے بات نہیں ہے کیا بات ہے جو اللہ نے مجھے ہی نہ مطا کیا ہے اببہ جی وہ تو ہڑے کوڑ نہیں وڈے بند ہیں چھوٹا بچہ پاہ میں کٹا پڑے آلی خیا ہوئے انہوں مت دیر لگے نا میں تو اندسان چاچا جی فپڑ جی مامو جی میں تو اندسان او کی اگو اندر او اندر منو تون اندسان لگے میں پہلے جمعہ ساں کہ تو پہلے جمعہ انہوں نے کہا انہوں نے کہا جو کچھ علم کے علم سے میرے پاس آیا ہے نا مالمیاتی کا وہ تمہارے پاس نہیں انہوں نے کہا اچھا پھر میں کی کروں جترکل علم میں تھے حاد مو گئی مجھل سے شاید مکمل ہو جائے فرمادہ نے فتہ بھی نہیں پھر بہتر یہ ہے کہ میرا اتباہ کر جاؤں بہتر یہ ہے کہ میری پیر بھی کر جاؤں بہتر یہ ہے کہ مجھے مان جاؤں کنے ترجمے کروں میری اتاعت کر جاؤں میرا اتباہ کر جاؤں میری بیعت کر جاؤں میرے پیچھے لگ جاؤں کیوں فرمادہ اہتی کا سراتن سویہ میرے پیچھے لگ جاؤں میں سیدی رہ دکھا دوں گا کی قرآن کنوں بندیانے مطلب ہے یہ دا مطلب ہے چاچا بڑیرہ بھی ہو انہوں حق بن دا علم والے دے پیچھے لگ جاؤں اب با بھی بڑیرہ ہوئے جنہمی ہوئے پتر کو علم ہوئے تو دے پیچھے لگ جاؤں پتیجے کو علم ہوئے اے نوجوان تے بولو بڑیرہ دے رہ گیا جاؤں میں بیاننا صاحب علم پتیجہ ہوئے چاچے نو دے مگر ہونا چاہیدہ شکریہ صاحب علم پنیما ہوئے مامون نو مگر صاحب علم نواسا ہوئے نانے نو مگر صاحب علم پتیجہ ہوئے وہ جو قرآن میں نو دس دیتا ہے پہ ہمیشہ کوئی کوالٹی بھی کسے چھوئے علم تھوڑا ہوئے تے علم وڑے تے پیچھے لگ جانا چاہیدہ ہے تیرا کی شیعہ سب بھوٹی بھی کہ علی نو بلا فصل ملے قوال پیغمبر فرمایا آنا مدینہ دول علم والی علبابو ہاں جنہیں ساڑے کڑو آنی چھوڑانے وہ کوپانہ کٹے محمد تو باد علی جیسا عالم مخاب ہے ہوتے دروازے تصرف شکریہ مہربانی بسم اللہ اے سردی میں چھوڑا بنداند ہے نا دووے ہاتھ چوک کے نعرہ لاؤ او ظالم ہے حرام نربو چاہ سوار جب تباہ ہوکے بند انہار آئے مہربانی جگہ بیکن نا جی جلی صورت آلے موسم دو ہی تیار رکھنا چاہیے میرے عزیدو دو جی باری اببا جی ہاں کہنے پھر جی باری پھیر پیان دیں فرما دیں یا اببا جی تسی اندازہ لا تیرے سمجھان تو صدقے یا اببا جی لا تابودی شیطان اببا جی شیطان دی عبادت نہ کرے کو شیطان انہا پوچھے کرو انہا شیطان کانا لرحمان اسیہ یہاں شیطان انہا وہ اللہ دا بڑا نافرمان ہے تجلے اللہ دے نافرمان انہا دا اتباہ نہیں کری دا انہا دے حیصد کے جامعہ انہا دے اطاعت نہیں کری دی انہاں نہیں مرنی دا وہ سوڑا پہ کے کرنے لگا چاچا یہ کوورجڑی گل کرنے ہی نہ کر میں نے تقریرہ نہ سنا حضرت اببراہیم فرما دے یا اببتی سواد نہ ہوئے گا لیکن میں نے تو بڑا سواد آئے خدا تھی قسم قرآن اتنے تحانہ پڑی یا بڑے لطف نے پھر فرماتے ہیں یا اببتی انہی اخاف ایتھے سواد آئے کہنا کہ اببا جی میں انتہ ڈاری پر آنڈا ہے جتو ہاں کہنا اخاف ہوں میں خوف زدہ ہوں میں خوف میں ہوں اور ساکر کہا میں نے سمجھا ہوں دیئے پی انہاں میری باری آئی ہے نا تھی خوف ہی کھانا ہی اور کی کھانا تو جی یہاں کرنی ہے ساکر لی ہیں نا انہیں میں کرنے کا تو انہیں خوف پیانا کھانا ہے وہ ساکر کہا اببا جی توانو اے بھی آنڈا ہے نا شاک کے پھر میں خورت تو آڈے کو ڈر گیا خوف میں نو اورے او کہنے لگا اورتے نو کی خوف ہے کہنے لگے انہی خافو ان یمسکا عذاب من الرحمانی رحمان کی طرف سے عذاب ہی نہ آجائے تمہارے رحمان کی طرف سے عذاب میں لطف لین لگا ہوں اس مجمع کوڑوں لین لگا ہوں اور میں نہیں تھے حاک بندہ تو ہر کوئی میں کوئی لطف لما یار جتھے جتھے اللہ نے عذاب دا ذکر کیتے ہیں او تھے اپنے آپنوں یا شدید اکھے یا اکاب اکھے بولو جی سخت اکھے عذاب دینے والا اکھے اے آئیت میں پڑھ کے حیران ہو گیا کہ ان یمسکا عذاب من الرحمانی چاچا جی میں نے خطرہ ہے تو آڑے کلو رحمان اللہ کدھر عذاب نہ آجائے تو آڑے تھے تو ساگا اور ہی نہیں فرمایا شدید اکاب نہیں رحمان ورلو اے تھیک لطف جی اے دسل لگا رحمان ورلو عذاب رحمان ورلو تو رحمہ ہوں گیا اور رحیم ورلو تو رحمہ ہوں گیا تجھے عذاب اکھنا سی تجھے شدید اکاب اکھا جاندہ نہیں فرماتے رحمان کی طرف سے تم پہ عذاب آجائے گا اے انہاں بندیاں واسطے جواب ہیں جڑے اہمیں بیٹھے بیٹھے لاتے لاتے رکھے آنے یزید نوں کچھ نہ آکھو اور رحیم ہے اور رحمان ہے کی پتہ ہے تو ساگا اور ہی نہیں فرمایا کی پتہ جی رحیم تھا کی پتہ جی رحمان تھا کی پتہ ہے قرآن پہ دست ہے صدیق دی مخانفد کی تیووے رحمان رحمان ہی نہیں رہی تا کمال ہے صدیق دی مخانفد کی تیووے رحمان رحمان ہی نہیں دا سکاپتی جائے تے او چاچے ہیں اے قرآنیں خدا دی قسم جنا او بولے آئے غمال دازنا بولے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا بھی او دو بند کی تیئے جدو اللہ فرمایا ہے بس کر اے دے واسطے دعا دی بھی ضرورت نہیں جدو صدیق دی مخانفد کر گیا ہے میرا خیال ہے قرآن دی نتیجہ دیئے تے ایک صدیقہ قرآن چھو پڑھوں میرا سو مکمل کروں قرآن دی قسم میں نو قرآن چھو نتیجہ مل گیا ہے صدیق نار بندہ تکرا گیا ہوئے نا صدیق نار رشدہ داری بھی فائدہ نہیں دے مولا تو آنے جزا دی ہونے کے صدیقہ پڑھیں ہونے کے صدیقہ پڑھیں سورہ مبارکہ المائدہ حضرت عیسیٰ دا ذکر جی مل مسیح بن مریمہ اللہ رسول قد خالت من قبلی رسول اللہ فرماندہ لوگو وہ کسی کا بیٹا نہیں تھا وہ رسول تھا وہ کچھ بھی نہیں تھا بس رسول تھا اور ایسے ہی رسول تھا جیسے پہلے رسول آئے پھر اللہ فرمایا حضرت عیسیٰ دے ذرا او دیکھن لو میر بانی کرو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نے نبی بھی نے رسول بھی نے صاحب شریعت بھی نے صاحب کلمہ بھی نے روح اللہ بھی نے کلمہ تولہ بھی کلمہ تولہ اینے او دیا والا نبی اللہ فرماندہ ایک ہور بھی گرزی او کی اللہ فرماندہ امہو صدیقتون اس کی ماں صدیقت سرگے جانا بھائی عباد ربو اذا مطلبے ہزار او دوں کے باوجود کسی کی ماں صدیقتہ ہو تو بہت بڑی بات ہوتا کئی عوضیں مجید یہاں نبوت بھی موجود ہے رسالت بھی موجود ہے روح اللہ بھی ہے کلمہ تولہ بھی ہے لیکن اللہ فرماندہ او دی ماں صدیقتہ آو جی صدیقتہ دے متعلق قرآن چوتھلے تشریف پڑھنا جو میں حضرت عبیرہیم باسطے پڑھئی ہے اللہ فرماندہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهَا رُوحَنَّا فَتَمَسَلْا لَحَا بَشَرًا سَوِيًّا جبریل پورا بشر بن کے صدیقتہ کے سامنے آگئے قبلہ حضرت مریم دی عمر چودہ سال پڑھئی ہے کمارے سان شادی نہیں سی چودہ سال حیات مبارکہ سی تجنے بوتی لکھی ہے سوڑا سال لکھی چودہ تے سوڑا سال دے درمیان زندگی ہے تیبہ دی تاہرہ دی زکیہ دی صفیہ دی صدیقہ دی تے بطول دی تے اے آنج آنج وے کھانے تے ایتھے کھنو تا کون کون جبریل جبریل بن کے کے بشر بن کے بشرن سویہ پورے بشریت دی شکل جی بندہ بن کے فرشدہ تے شبہ حضرت مریم نے نہیں پیا اللہ نے ایسا بشر بنایا کہ ایک بندہ سامنے کھلوتا جوہی بطول تھے صدیقہ نے اپنے سامنے بندہ وکھا تو انہوں پتہ ہے جب آپ بھیڑے چاہ کے کھلو گیا ہے بوہ کھڑکا تھا نہیں نا ہے بوہ کھڑکا اوہ اور صدیقہ ہے جب آپ بوہ کھڑکا کے ہوں گے اسا کی سنے گا بہت بہربانی مولا تو انہوں جزا دے رہے میں پیانا ایوی بطول ہے ایوی صدیقہ ہے ایوی طیب ہے ایوی طاہر ہے اللہ فرماندہ ہے ہم نے بھیجا تھا نا ہم نے بھیجا تھا یہ دا مطلب ہے جس کو اللہ بھی بھیجے نا جس کو اللہ بھیجے اس کو کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں فاطمہ وہ صدیقہ ہے اللہ بھی بھیجے تو اجازت لے کے سبیہ باوہ جی مہربانی مولا تو انہوں جزا دے رہے صدیقہ آکے سامنے کھلو گیا حضرت مریم اینیہ پریشان ہوئی انہیں فرماندہ تسانکہ دی تاوز پڑے آئوزو باللہ آئوزو باللہ دا مطلب ہے میں پناہ میں پناہ منگنا اپنے رب دی آئوزو باللہ میں شیطان رجیم تو اپنے رب دی پناہ منگنا جو میں کسی نواقی دا پیشا ہو جا دور ہو جا میں تیرے کو دور ہونا چاہنا میں اپنے رب دی پناہ چاہنا اے قرآنیں فرما دیا اینی آئوزو بالرحمانی من کا انکنتت کیا میں تجھ سے رحمان کی پناہ منگتی ہوں دور ہو جا دور ہو جا دور ہو جا میری نظروں سے میں اللہ کی پناہ منگتی ہوں میرے سامنے ہی آکے کھلو گئے ہیں میرے سامنے ہی ایک آدمی ایک بشر تیرے سامنے ہی آکے کھلو گئے ہیں دور ہو جا اگر تُو متقی ہے انکنتت کیا کیڑا نتیجہ پیش کرو اتنے پڑے لکھیں مجمج انکنتت کیا اتا مطلب ہے صدیقہ جانتی تھی صدیقہ کا حیات کرتا ہی وہ ہے جو متقی ہو خود کے جاما صدیقہ دیوازہ ہی میری نظروں سے دور ہو جا اگر تُو متقی ہے صاحبِ تقویٰ ہے تقویٰ ہے تیرے اندر تو دور ہو جا تُو بشر تے میں معصومہ میں نتیجہ دین لگا جی غلام آباس صاحب شاہ جی دعا میں تو اٹھے کلو حصر کر لما شاید کلو داد آ جائے لیکن شاید دو آدھا طلبگارہ میں سے ہو حضراتِ گرامی بطول کے تو سامنے بشر آ کے کھڑا ہو جائے تو بطول پریشان ہو جاتی ہے وہ کیسا بشر ہوگا جس کی شادی ہی بطول کے ساتھ ہو جائے ہائے ہائے آباد رو جنہ رازیاں جنہ آدموں کی بشر تے بطول تے سامنے آوے سباکچہ ساتھ دل بالا حضی مولا حضی مولا سڑا بالا حضی مولا حضی مولا اوزہ کیا بی بی میں اللہ دی طرف ہوں آیا تے فرشتہ بشر بن کے آیا صرف پیغام دینا ہے کہ تیری گو دے چلا بیٹا دے رہے تے بیٹا تیب تے تاہر تے تومی تیبہ تے تاہر حضرتِ مریم نے اے لفظ نے میں تے ترجمہ کرنے کے میں چکنا صدیقہ دے متعلق زبان ایڈی تے نہیں کھولنے چاہیدی جیڈی بندے کھول دیں دے جی فرما دیا نم شم یم سسنی بشروں ولم اکو بگیا نا میں ایسی ویسی ہوں ایسی ویسی کسے عربی دی لفظ دا ترجمہ نہیں میں کھولوں پہ آنا جہاں ترجمہ ہوئے یا میں نہیں پڑھتا آپ پڑھ لو بس میں اس صدیقہ تے بطول دی شایان شان پہ پڑھ نا میں اس طرح کی ہوں اور نا مجھے کسی کسی بشر نے مس کی میرے کھر بیٹا وہ کتھ ہوں میری تی شادی نہیں کی کرنے بیا گل کے مہدی پہ کرنے شادی کتے ہوئے گی فرما ہو نہیں ہوئے گی نکاہ میرا کتے ہو فرما ہے نکاہ کوئی نہ ہو آ رہے ہوں نہیں آ رہے ہیں تیری گوچ تیرا بچہ کالا کزانی کی کالا رب کی ہوا علیہ حی نون اس اگر کیسے اُدھی آوازہی تیبہ ماں کی گود میں بغیر نکاہ کے تیب بچہ آنا لوگوں کے لیے مشکل ہے تیرے رب کے لیے آسان یہ کام لوگوں کے لیے مجھے خیابات یہ کام لوگوں کے لیے مشکل ہے تیرے رب کے لیے آسان آوے گا کمیں فرما دین وقان عمر مقضیہ یہ عمر سے آئے گا اسی بھی دنیا تھے آئے ہیں یاں کے نہیں چونگی باڑی کہ بے اہل ہوئے گا آپ نے آنے آنے آئے ہیں آئے ہیں حضرت آدم بھی دنیا تھے آئے ہیں جبریل بھی بشریت ہے چی آئے ہیں اسی بھی بشریت ہے چاہئے ہیں آدم بھی بشریت ہے چاہئے ہیں جبریل بھی بشر بن کے آئے ہیں تیاریل ہونا آرہے ہیں مریم دیو یہ بھی بشر بن کے آئے ہیں تو آڑی کیا بات ہے حضرت آدم اللہ فرما دا ہے بشران من تین ہم نے اس کو مٹی سے پیدا کی ہے حضرت آدم مٹی نڑ بنائے گئے ہیں سادھا کدھر پتلا کسے گویا ہوئے کسے بنایا ہوئے اسی کال دنہ آئے ہیں اللہ فرما دا ہے پانی کیسے پانی کے کترے سے بنے ہوئے بشر ہیں تُسی نہیں ساڑے علاقے دے بندے تو آڑا نہیں بتا جی تو بڑے لوگ ہو جی میں گالی چھہیڑ بیٹھا رہتی ہیں ایک تھا گالکی تیسی ایک بندہ آگے بار ملے آو ایک کے میں دی گالکی تھی میں قرآن ہوں دے میں نتفتن عمشاج ہیں ایک کراہت والے کراہت والے کترے سے پیدا پانی دے کراہت والے کترے جی دے چو گھننا ہوں دی جی دے مکروہ جی کترے ایمیدہ ممنوند ہے یہ اللہ پاکنے گھر قرآن چکرن دے کڑی لوگ میں کہے اللہ حکیم ہے میں تنی نہ ہوئی جاندہ میں کہے میں ایک سابن آیا اسے کہ کی میں کہے لوڑ تنی سی دسندی بہی کا دین اور بڑے آ اللہ بھی میں سابن آیا پہ جی دے ایک آکڑ دینے نا نو حقیقت دے دا جی دے بھندے تکبر کردے انہوں پتہ دے لگے بھی ساٹھے بڑے ہیں ایسی کہا دے نا حضرت آدم علیہ السلام کہا دے نا بڑے ہیں تھوڑے ہی بھولینے بڑے ہیں مٹی نا ابباد جی ساٹھے مٹی نا بڑے ہیں تیسی پانی نا شکریہ ایک دو بھی بول دا رہا تھے پاڑے ساری کلاس انترین ہی ساں نہ ہوں دے دو ترہ یکے لگے ہیں انترین ہوں دے ساں جنہوں پاڑے ہیں اور جنہوں چھوٹی دے نیڑے پاڑے پڑے ہیں سامنے سامنے کھلو کے میں تسی ساری دے یوکے چوئی پڑھ کے آئے میں پیانا جنہوں پاڑے پڑھ دے ساں اوہ پھر چھو پنیانوں پاڑے دوں ترہوں ہوں دے ساں باقیانوں صرف پاڑے دی ترز ہوں دی ساں یاوہ فیزیکر یا انجاری کرتے ساں پاڑے پا پڑھنے ہوں دو بچے بولے نے نوجوان میں نوے نہیں بتھیرے نے ایک دون ہی پاڑے ہوں دے ہوں اسی کھاڑے نہ بڑھیں پانی نال تساڑے اببا جی یہ دا مطلبے اببا جی اور ترہ بڑھیں اسی اور ترہ بڑھیں رقم اور بھی قرآن تے حد جیڑا اپنے پے اوورگا نہیں یو حسنین دے بابے جا سکھے صدقے جاوہ اب آدھ رو یار آدم دا بناوٹ آو رہے ساڑی بناوٹ آو رہے جیڑا مٹی نال بنے ہیں اوہ بشر ہو رہے جیڑا پانی نال بنے ہیں آہ بشر ہو رہے تے جبریل نور نال بنے ہیں تے نور وڑا بشر ہو رہے تے جیڑا آہ مریم دی گو تے جی پہ آنگا ہے اے نہ پانی نال بنے ہیں نہ مٹی نال بنے ہیں نہ نور نال بنے ہیں اللہ فرمائے رہا ہے کان عمران مکزیہ یہ عمر سے آ رہا ہے باز سے عمر سے آ رہا ہے میرا پوری دنیا پہ اعلان ہے قرآن کا نام ہے مسلمانوں یہ جو عمر سے آ رہا ہے جو کوئی بندہ حساب لگا کے بتائے کیسے آ گیا کہاں سے آ گیا لوگ ہیں دیرے کہاں کیسے کی بیعث نہ کرو یہ عمر والا ہے جب تجھے اس عمر والے پر بیعث کی اجازت نہیں جس کے پیچھے یہ نماز بڑھے گا ان پر بیعث کرنے کی تجھے اجازت کی مہربانی آ گیا مردہ شکریہ کی بنا مہربانی کی بنا صدقہ جا یالی یالی مدد حضرت مریم گودچ اٹھایا آخری جملہ کہہ رہے ہیں اللہ فرمدہ فَآتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ وہ قوم کے سامنے آگئی اس کو اٹھا کے قوم کے سامنے آگئی بیٹے کو اٹھا کے قوم کے سامنے آگئی آئے 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 اے او بی بی ہے جنہو اللہ سبزی مندی تک نہیں جان دیتا بزار تک نہیں جان دیتا دکان تک نہیں جان دیتا کھانا پینا مجبوری ہوں دیئے کی بھلا جڑی مستور قدی بار نے نکلی کارجی کوئی نہ ہوئی تے کہہ سبزی آئے تک کامز کام کسے دکان تک انہو جانا پہنگ دا ہے کسے بیٹے جانا پہنگ دا ہے اے او بی بی ہے جدی غزا دا انتظام اللہ بیت المقدس اچکی کیا بات ہے وہ جڑے کفادت سکریہ کردے سانا انہو دیا آنگ دیا نو پھن تازہ پہنگ دے سانا ہر روز تازہ فروض کھاندے سانا حضرت مریم بے موسم دے پھن کھاندے سانا جی جنہو اللہ بزار تک روٹی واسطہ نہیں جان دیتا انہو آنگ دا بچہ چک تک اون دے سامنے آجا ہم اس دن بندوں کو جواب دیں گے جیسے دن بندے پہلے ہمیں بتائیں گے کہ مریم کو لوگوں کے سامنے آنے کی کیا ضرورت تھی کنیا بندیاں تو جو کی تھی اور یار ضرورت دسر بندے ضرورت کیسی مریم نو کیوں آئیے بچے نچوکے لوگانت سامنے اگو نجریاں جرناں کی تھی ہیں اے قرآن چلیشیاں نے یا اختہارونا ما کانا ابو کی امرا سوئم وما کانا تو امو کی بغیہ تیری ماں تو بدکار نہیں تھی تیرا باپ تو برا نہیں تھا تُم کی کیتا ہے اتنی بری گلم قوم نے کیتی ہے صدیقہ نار بطول نار طیبہ نار طاہرہ نار میرا دل کردک کرنے کلے بندے تھے مونٹا حالا کے پوچھا کیا یہ جو بکواس کر رہے تھے اللہ کو علم تھا یا نہیں یہ ایسا ہوگا شکریہ شکریہ انی آلمو ما لات علمو اللہ فرماتا ہے جو میں جانتا ہوں وہ کام بھولو جی بھولو نہیں جانتے یہ دا مطلب اللہ نو علم سی اللہ نو علم سی کہ بی بی جائے گی لوگاں تے سامنے شادی یدی ہوئی نہیں نقاد اکسید الہی نہیں کماری بچی ہے گودش بچے ہیں تے اگو اللہ جو آنکھ کیا سی ہو سن لو بسم اللہ اللہ کی آنکھ کیا سی اللہ فرماتا ہے جدو کوئی پوچھے گا نہ ایک کدائی آنکھ ہی میرے آدموں کے یہ کسے سنیں اے تیری خود اعتمادی تو صدقے تیرے کانفیڈنس تو صدقے صدیقہ نے آنکھ ہی میرے ان آنکھوں جی گھل کیتی ہے سورہ مریم پڑھو نا کسے میں لے کہنے لگے حرون دی یہ پہنے تیری ماں تینج دی نہیں سی ان کسے تو سوچ ہوں دی کی بیان دے سنو بچوں تیری ماں انجج دی نہیں سی تیرا باپ انجج دا نہیں سی چنگیں ماں پہ ہوتی تھی ہیں ایک گیتیں ایک گیتیں میں کہہ لگتے ہیں انہوں جو پتا سی کہ صدیقہ انہوں اینچ بندے پریشان کرنگے تو انہوں بچا اٹھوا کہ قوم تے سامنے لیاندہ کیوں آواز آئے گی جب کوئی صدیقہ قوم کے سامنے آتی ہے یہ صدیقہ کا امتحان نہیں ہوتا قوم کا امتحان ہوتا اسی بیکھنا چاہلنے آنکھے صداقت اعتماد کون کا مولا توانو جزا دے وے ایک صدیق قرآن چو پڑھے سورہ امبیاء چو ایک صدیقہ قرآن چو پڑھی ہے سورہ مائدہ چو آخری گلے ہون ایک کافلہ میں آل عمران چو پڑھنا جدہ وچہ صدیقہ بھی موجود ہے تچار صدیق موجود نے فَمَنْ حَاجَ قَفِهِ مِنْ بَادِ مَا جَاكَ مِنْ الْعِلْمِي فَقُنْ تَعَلُونَ دُوبْنَا نَوَا بَنَاكُمْ وَنِسَانَا وَنِسَاكُمْ وَانْفُسَنَا وَانْفُسَكُمْ سُمَّ نَبْتَ حِلْفَنَا جَن لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَن اور تُس ہی بولو عَلَن قَازِ بِين لوگوں جب لعنت قازِ بین پر آنے والی تھی محمد و سادگیر کو لے کے گئے کسے لکھے حضرت علی رضیرت تعالیٰ نہ ہو گئے سن کسے لکھے حضرت فاطمہ رضیرت تعالیٰ نہ ہو گئے سن کسے لکھے امام حسین رضیرت تُو رضی اللہ آخِ نَنُو تُو علیہ السلام آخِ نَنُو تُو رحمت اللہ علیہ آخِ نَنُو ایک گل قرآن تہونتے گوڑا رکھ کے پیابنواندہ ہے سچے دے حضرت نبازی دے پھائیں سچے ساں سچے ساں چاہوں دا تعرف کرائے ایک نو حوالہ بنا گئے حوالہ نبی نو بنائیں تیک نبی دی بیٹی سی ایک داماز سی دو نوازے ساں علی نو حوالہ بنائیں ایک کے دا سسر سی چاہ چے دا پتر گی سی ایک بیوی سی دو بیٹے ساں امام حسن نو حوالہ بنا میں تہاں پھر ایک حسن دا نانا سی ایک والدہ سی ایک پراہ سی ایک بابا سی امام حسین نو حوالہ بنائیں انہیں چون ایک کے دا نانا سی ایک کے دا باب سی ایک کے دی ماں سی ایک کے دا پائی سی پنجان کٹھا پیش کر رہا تھے ایک ابو طالب دا پتر کیا بات ہے کٹھا والا دیا ایک ابو طالب دا پتی جیسی دوسرا ابو طالب دا بیٹے سی دو ابو طالب دے پہتر ساڑ ایک ابو طالب دے نونسی خیر رو بیت وڑی ایک گینے مبالج بھولو بھولو ایک گینے نبی کلے بھی جان دے تو میرا ایمان قرآن میرے سر تے نبی کلے بھی جان دے تو مبالجت کیوں دے تو ہم نہیں تو بارس گلتے نبی دی صداقت یہ نہیں کلے بھی جان دے تو مبالجت کیوں علی کلے جان دے تو جت کیوں سب دو چھوٹے زہران امام اسیلہ سلام انہوں بھی جان دے تو مبالجت کیوں سوچو مسلمانوں چارتے لوگاں آگ گئی بے کھسان ان اوبار کے اولیاندہ نے جیڑی گدی بار آئی نہیں جیڑی مدینہ دی گلیج گدی بار نہیں ہے جیڑی لوگاں دیا شادیاں دے قدی نسی گئی جیڑھوں تا اللہ تھے نبی اجازت نہ دے جیڑھ دروازہ مسجد کھلتا سی جیڑھ دروازہ تھے اسرائیل بھی اجازت منگئی اللہ تو انہوں ایک واری مدینہ منورہ لہجو جنابِ گنام بار سب گئے رہے ہیں الحمدللہ مدینہ منورہ جتا ہے بابِ جبریل لکھے ہیں نا بابِ جبریل بہاب دا نا بابِ جبریل اتھوں دی جبریل ہوں دا سی صدقہ جانا تو سی جاؤ نا جنت البکی آنے پاسے جاؤ گے نا پلٹ کے ویکھو گے تھے جتھے نبی پاک دا گمبت ہے نا اس گمبت دے تھلے ویندے ہوں نا اس گمبت دی بنیاد تک ویکھنا ایس پاس لکھے ہیں بابِ جبریل درمیان چھے دو کھڑکیاں نظر ہوں گیاں او جڑیاں کھڑکیاں نا دو انہا دے سنٹر جب تول دا کر ایک دروازہ بی بی دا اندر نا کھل دا ایک دروازہ بی بی دا باہرانے پاسے کھل دا میرے عزیزو جڑی بی بی دے بو بہتے ملائکہ اجازت لائے کے اندر انہوں ایک تھوٹو رہے ہیں پیغمبر نے سامنے تُسھے دیکھو کہ جنت البکی ہے جنت البکی بڑی لمبا قبرستان ہے او جو گزرو گئے تھے گے دو ڈبل سڑکانے اتھے باہر جا کے بیکھو گئے تھے سامنے تو انہوں مسجد دور ایک نظر آئے گی مسجد مباہنا او جو آج کال نا تبدیل کیتا ہے باہر مسجد ہوئیے اتھوں تک تینوں ٹور کے آج وہ پیغمبر لے گئے ہے کدھی بازار نہ ہونوالی کدھی گلیچ باہر نہ ہونوالی آخر میرا خیال ہے یار تینوں سوچنا چاہیے تھے کہ بی بی کیوں گئی ہے کیوں خدا دی قضم صرف دسن واسطے نبی لے گئے نے جدو گل کرے دے دو باہر گھر گئے جڈہ میں سچا ہوں دی میری بیٹی سچی ہے جڈی بیٹی سچی ہے اُدھے میرے نوازے سچے نے یہ دی صداقت مخان واسطے پیغمبر لے گئے نے تو میں دو جملے آنسوں میرا آگئے ہیں میں سیرینہ غلام عباس صاحب واسطے دو جملے پڑھنے گا ہوں جدو میں کدھی حاضر ہویا ہوں اے فرما دے نہیں کہ جملہ چلو پر صاحب دا پڑھ دینا میرے گلتے اتنے اچھے آپ مفسر تاریخِ کربلا نے میں تو اڑی سامنے کی پڑھنا ہے شاہ جی بیٹھے نے بس ایک کان سو ہوں دا دعا واسطے آج اندر میں سوچنا کدھی کدھی حضرت علیہ علیہ السلام بدر چے اہدے چے ہنینے چے خند خیبر جی کوئی بندہ دس نہیں سکدا کہ حضرت علیہ دا پیر لرزیا ہوئے ہوندہ نا کسی بڑھے بندہ انجی ہو جانتا نہیں جدو مسجد چتلا ملیئے نا بطول دا آخری سائت مسجد چتلا ملیئے نا مسجد تو بھر دور دے گوئے نا ایک نواہی تے کنیزہ اطلاع دیتی دجا بیٹے ہیں اطلاع دیتی ہے ترے باری رستچ مولا ڈگے نے فاتح خیبر فاتح خیبر ترے باری رائچ ڈگے نے جنہوں اپڑے نے نا آنج ویکھین نا ظاہرم آخری ساس ہونے بطول دے تُس ہی اعران ہو اگر دو صرف جملے نے حضرت امام حسین علیہ السلام مولا علیہ السلام نے فرمایا آج تھے میں نے بڑا آنا دیر چیز خیال ہوندہ ہے کبلا جدو تڑھتے مسیبت بنے گی نا او کھا ٹائم آئے گا کوئی دو کھاڑا تو ہنو سب تو پہلے ہاں یار سجان قریب بھی یادہ ہوں گے پہ جتھے ہوں میں ہوں کدھی اوہ اتھے ہوئے نا کدھی اوہ اتھے ہوئے کدھی واسطے اس واسطے کیا ہمیں دل کرتا ہے کہ میرا اوہ سجان ایس وڑے ہی تھے ہوئے نا تجیدے کرب چمہیں ہوں میرے کرب نا میرا ساتھ دے ہوئے میں نا نہیں پتا اے بندہ کھڑا کو کیونتی ہے حضرت امام حسین اوکھے صاحب اے کے بدول دے حضرت علی فرمائے سلمان نا ساتھ کہنے ہوں میں جناب سلمان دیئے سے حیثیت نا پڑھ کے ہی ڈا حیران ہوئے کہ بولہ کائنات نا سویڑے حضرت سلمان کو عزیز رشتہ دار تو نہیں سننا پتہ نہیں کنہ کوئی مان سی اہل بیت تھے اہل بیت نہیں تھے حضرت سلمان آئے لے نا اوہ پھر دروازے چھتے جملہ پڑھ دینا جدو سلمان آئے لے میں سوڑا بی بی دے صاحب مگہ سمجھ جدو سلمان آئے لے حضرت علی دا جملہ سنا دینا میں جدو میں سلمان دروازے تو اندر آیا نا مولا علی دا ایک وینڈ لکھے وہ میں پڑھے ہیں مولا علی فرمان در سلمان آئے لے ساڑے نکاہ والے دن جدی سواری دی مہار پھڑ کے تُو چھٹ گیا سینہ میں نو جاہدے گا جنو نکاہ والے دن سواری دی مہار پھڑ کے چھٹ گیا سینہ اوہ بی بی دا آخری جملہ سونتے ایک جملہ صرف اور میں پڑھنا ہے جناب زہرہ دا بالکل آخری بیڑا بی بی پاک دے متعلق زاکرین جو پڑے ہیں تو اڑے کوڑ موجود ہے میں کھڑی نوی گل پڑھ تو اڑا درد تو انہوں آگئے تو انہوں پتہ لگ گئے تو انہوں پتہ ہے حضرت سیدہ اس دنیا تو بڑے اوکھے گیا سارے آگئے ہیں یاد مسائم میں ضروری نہیں کہ میں بی بی دے آزادہ ذکر کروں میرا خیال ہے کافی یہ کہ بی بی بہت مشکل ہے لیٹے سن بی بی سا آخری سیدہ حضرت علی آئے یہاں جو نیڑے ہو کے لی ہم بی بی پاک دیتے ہیں ہاں جو بہت کے فرمان دیں زہرہ تو چلے علی جیسے بہادر دیاں کھائیں اے ایل تھے آنسو آئیں تسی حیران ہوگے اجیڑا تساں سنے آئے نا مسائم خانہ تو علم دول اللہ کہ اے حد ہے زدگی چلیئے تھی رہا ہے قبر چلیئے تھی کفن چلیئے تھی اور ایک روایتے حشر وچ بھی جیدو بی بی پاک تشریف لیانا ہے یہ ہاتھ بابا جی اتھے ہی ہوئے ہیں یہ تے اے ساتھنا بی بی نے ہاتھ ایتھے رکھے آئے ہیں ایک تساں سنے آئے ہیں کہ ایک ورہ یہ ہاتھ ایتھے آیا جیدو شبیرہ کیا بلاؤں گیا ایک دجیا روایتے وہ بھی سن لو ایک ورہ یہ تے او دوں پتہ نہیں امام حسین دی اے ناز نے جیدو نانے نے نماز چھو رکھے لیں تے ماں نے کفان چھو رکھے لیں یہ جیدو حضرت علی آنج روئے گئے نا تُسی احلان ہوگی اجیدے ہاتھناڑ بی بی آنج تصویر نسل نہ کر سکتے اس ہاتھناڑ بی بی نے علید آنسو آنج پوچھا آنج آنسو پوچھ کے فرمادنے شکایت نہ کرے ایک ماں دی مصیبت تھی گھر سنیں گے ہن میں مثال دے کہتے ایک ملتے چھوٹ گھر مقادنہ دو جا میں نے دکھ کھا گیا ہے ایک بی بی ایجڑی ام المسائبے انہوں سانی زہرہ اینے نہیں آکھا گیا اے فضائل وچوی سانی زہرہ اے مسائل وچوی سانی زہرہ ایک دکھ میں اکھا گیا ہے بس میں ایک واقعہ پر سو چوتھ ویگ بھی تو منہوں کے سے بندے گھر سنائی ہے میں ایک دن دکھ کرب ہے چاہوں ایک تو ہم سنا دے نا منہوں کے بندے گھر سنائی پہ ایک بندے دیکھ اے فی آر ہوئی انہیں بی بی ایم پیچھ لکھا دیتی ہیں دو تین چار بندے لکھاتے دو تین بی بی ایم لکھا دیتی ہیں لکھاتے دنہیں بندے اے فی آرہ ہیں انہوں نے کہا بھی سادہ مجرم ہوتے ہیں سادیا مجرم آنے میں انہوں نے انہوں نے دکھ لگ گیا ہے اس گھر سنائی اسے کہا تھانے دار آیا ہے چھاپا پہ آیا ہے مردان لے گئے میں کہا پھر وہ کہنے لگا انہوں نے تنبیہ کر کے گیا ہے تھانے دار تھانے دار ایک گھر کی تھی وہی ہوتے روٹین نہ گھر پہ سنانتا سی یہ سادہ تھے ذہن جانتا ہی ہوتے جنہیں بھیلے سی تھانے دار رکھے کہ پرچہ توڑیاں دو بی بیاں تبھی ہے تب بندے ہوتے ہیں بندے میں لے چلا آج نہ تھانے میں جڑیاں ملازمہ صبح نہ سر نہ آج جو کوئی نہیں آج میرے تھانے میں جڑیاں ملازمہ بی بیاں دو سبائی گا کردار گا اوہ میرے نار کوئی نہیں ہم تسی یا آپ لے کے پہلی ہو جو یا جی دن بی بیاں واپس آئیوں میں وہ دن بی بیاں قید کروں گا ایدہ مطر پہ پندرہ سو سال بعد ہوئی بی بیاں قید کرنیاں اوڑ تے بی بیاں ہوں دیا نے شمر صوب اندر نال لے کے زارہ دی تھی تے خیمے دے سبڑے آگیا سجاد اگے کلو کے اندر سر ہم ترنا آئے کے رسیاں میں نون دیو میں آپ ہوا ماشاءاللہ زاکر سلطان کربلا مار غلام عباس صاحب کی یہ صفحہ ازا